محمد زبیر صاحب وراثت کا فامولہ کیا ہے اگر ایک آدمی شریعت پر عمل کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ اس کے بچوں تک وراثت پہنچ جائے کیا میار ہونا چاہیے اور کیا میزان ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم امہ آباد سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھا تھا شیخ سے کہ وراثت کیا ہے اس کا مختصر جواب جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی فرد کسی بھی شخص کی ذاتی ملکیت ذاتی ملکیت کا اس شخص کی موت کے بعد برا سامے منتقل ہونا اس کو وراثت کہتے ہیں اب یہاں دونوں باتیں آگئی ہیں ایک یہ کہ میں نے ایک لفظ قید کے طور پر استعمال کیا ذاتی ملکیت چنانچہ اگر کسی اور کا مال گھر کے اندر ہوگا فرض کریں کہ باپ کا یا شوہر کا انتقال ہوا تو اب بیوی کا اگر زہور ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نہیں جائے گا ذاتی ملکیت سے مراد اس کا اپنی آنرشپ پالا پیسہ مال تر کا جائدات دوسرے نمبر پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا موت کے بعد جیسے ہی ہم یہ لفظ کہہ دیتے ہیں وراثت کا تعلق موت کے بعد سے ہے انسان کے مرنے کے بعد سے تو جو علامہ صاحب نے بات کی وہ ساری کی ساری بات اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتی ہے کہ اب اگر کوئی کہے جہیز میں میں نے بیٹی کو دیا تھا اس سے اب وراثت میں یہ بیٹی محروم ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا میں نے کاروبار اسٹیبلش کر کے دیا تھا ایسا بالکل نہیں ہوگا میں نے تعلیم پر خرچ کیا تھا نہیں ہوگا میں نے علاج پر خرچ کیا تھا نہیں ہوگا میں نے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں گھر بنا کر کے دے دیا تھا نہیں ہوگا میں نے اس کو باقاعدہ مکانات پلات جائدات زندگی کے اندر اس کو دکانیں اس کو شاپنگ سینٹر مال سب کچھ میں نے بنا کر کے دے دیا تب بھی ویراست سے یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا ایک بات دوسری گزارش وارث ویراست جبری حق ہوتا ہے استراری حق ہوتا ہے غیر اختیاری حق ہوتا ہے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے مقررہ خود قرآن میں فکس اور متعین حق ہے لہٰذا اگر وہ مورس مرنے والا مثلا باپ ہیں ماں ہیں کوئی بھی ہے وہ پکار پکار کر بھی یہ کہے کہ میرے فلاں بیٹے کو ویراست میں سے حصہ نہ دیا جا تب بھی اس کیس کول کا کوئی اعتبار نہیں ہے آق شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے کنسنسس ہے تمام کے تمام فقہا کا تمام کے تمام مکاتب اور مسالک و مکاتب فکر کا آق کرنے کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں آپ ریڈیو پہ دیتے پھر ہو آپ ٹیلی ویجن پر دیتے پھر ہو آپ اخبار میں ایڈ دیتے پھر ہو آق کرنے سے کسی کی ویراست ختم نہیں ہوتی کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیا گیا رائٹ ہے سورہ نساء کا رائٹ ہے قرآن کا رائٹ ہے پانچویں پارے کا رائٹ ہے تو اس کو کون دنیا میں ختم کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں اچھا تیسری اہم بات یہ ہے آپ نے پوچھا فارمولہ تو دیکھیں فارمولے کے بارے میں کچھ فارمولے ہوتے ہیں جو ہر وقت متعین اور فکس ہوتے ہیں اس میں کوئی فلیکسبلیٹی نہیں ہوتی ہے کچھ ہوتے ہیں جس میں ہم کو ویراست کے اندر جو پیچھے وراثہ ہیں ان کی تعداد اور ان کی شخصیات اور ان کی سنف کو دیکھ کر کے جو دیئے گئے فارمولے اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے اس لیے ویراست کا شرعی اصول یہ ہوتا ہے جب بھی دارالفتہ میں کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے جی میرے بیٹے کو کیا ملے گا یا کوئی کہتا ہے اچھا میری والدہ کو کیا ملے گا تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہوگا نا ایسا کوئی مفتی بتا سکتا ہے کسی کا انتقال ہوا متعین طور پر بتاؤ کہ اس کے وہ رسامے کون کون ہیں اور اس وقت کون کون ہوں گے سہیے اب مثال کے طور پر کچھ تو متعین فارمولے کیا ہیں سورہ نساء آیت نمبر گیارہ لِذَكَرِ مِسْلُ حَضِ الْأُنسَيَعِن نَرْ کو مُذَكَّرْ کو لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا لڑکی کو اکہرہ حصہ ملے گا مثال کے طور پر اگر لڑکے کو پچاس ہزار روپے مل رہا ہے تو پھر لڑکی کو پچیس ہزار روپے ملے گا اب یہ ایک فکس فارمولہ ہے اسی طریقے سے ایک فکس فارمولہ یہ ہے کہ اگر ماں موجود ہے یعنی شوہر کا انتقال ہوا اب بیوہ موجود ہے اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں بیوہ کو آٹھمہ حصہ ملے گا اولاد موجود ہیں تو بیوہ کو آٹھمہ حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے اگر اولاد نہیں ہیں تو پھر چوتھا حصہ ملتا ہے لیکن پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو شوہر جس کا انتقال ہوا ہے جو باپ ہے اس کے بھی ماں باپ موجود ہیں یا نہیں ہیں اس کے دادہ دادی بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر اس کی ماں موجود ہے اگر اس کا باپ موجود ہے تو پھر اس کو بھی ملے گا فارمولہ یہ ہے کچھ تو متعین اور کچھ یہ ہے کہ ان وارثوں کو دیکھ کر لیکن میں اویس صاحب آپ کے پروڈرام میں ایک جملہ ابھی ضرور کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی اور اہم ترین جو بات ہے جو آج آپ کے پروڈرام کا بنیادی قلیدی میسیج ہونا چاہیے وہ یہ کہ خدارہ ویراست تقسیم کریں خدارہ لوگوں کو ویراستوں سے محروم نہ کرو آج اورہ معاشرہ اس لپیٹ کے اندر ہے ہمارے ہاں عذاب کیا ہو گیا بھائی حیث ربانی صاحب عذاب یہ ہو گیا ہم نے حرام کے بارے میں سمجھ رکھا ہے مال حرام کون سا ہوتا ہے جو زنا کی آمدنی ہو مال حرام ہوتا ہے جو شراب کی آمدنی ہو ہم سمجھتے ہیں مال حرام وہ ہوتا ہے جو خنزیر کی آمدنی ہو یہ بھی مال حرام ارے بھائی اگر والد کا انتقال ہو گیا تم اس کی ویراست تقسیم نہیں کر رہے سالہ سال سے ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہو بہنوں کو محروم کیا ہو ہے ماں کو محروم کیا ہو ہے بیٹیوں مرہوم کی وہ محروم ہیں تو ایسی صورت میں تم کھاتے پیتے چلے جائیں بکانے تمہارے قبضے میں سارا مکان تمہارے قبضے میں کاروبار بڑے بیٹے کے قبضے میں باقی نوالغوں کو یا بیٹیوں یا بہنوں کو محروم کر کے حرام 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 سخت نہ جائیں